موسیقی پرویز الہی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے انہوں نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے پر آماد کی ظاہر کر دی ساتھ ہی پرویز الہی نے وکیل کے ذریعے عدالت سے استعدا کی کہ زمنی الیکشن تک وزیر اعلیٰ کا الیکشن روکا جائے عدالت میں سماعت پونے چار بجے تک ملتوی کر دی ہے اسی پھر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمائنمائندے ریحان شیخ سے ریحان شیخ بتائی گا اب تک کی سماعت میں کیا ہوا آج سماعت جب شروع ہوئی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نیجر سماعت شروع کی تو بابا روان جو وکیل ہیں تحریک انصاف نے انہوں نے دلائل اپنائے چونکہ ابھی پانچ مخصوص تشیستوں پر سات دن کے اندر نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا اس لیے کم از کم دس دن نہیں تو سات دن کا بھر دیا جائے جس پر عدالت نے کہا کہ اتنا عرصہ ہم پنجاب کو بغیر وزیرالہ کے نہیں رکھ سکتے آپ یہ ممکن نہیں ہے اور اس پر کیا کیا جائے تو بابا روان نے کہا کہ اس پر ایک حل یہ ہے کہ پرانے وزیرالہ کو جو ہے وہ قائم مقام کر دیا جائے جس پر عدالت نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ گورنر وزیرالہ کا کام کرے لہٰذا آپ سوچ لیں تیس منٹ کے لیے سامات ملتوی کی جاتی ہے اس کے بعد آپ مشرع کر لیں تیس منٹ کے بعد جیسے ہی سامات دوبارہ شروع ہوئی تو بابا روان جو سپریم کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کے وکیل موجود تھے دوسری جانب لاہور میں ویڈیو لنک پر پی ٹی آئی کے وکیل امتیاز صدیقی موجود تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سپیکر قومی اسمبلی پرویز اللہی نے حماد کی ظاہر کر دی ہے کہ وزیرالہ حمزہ شہباز کو نگران وزیرالہ ہی رہنے دیا جائے جس پر عدالت نے کہا کہ وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز اور اس کے ساتھ سپیکر قومی اسمبلی ان دونوں کو طلب کر لیا اور سمات جو ہے وہ دو بچ تین پنتالیس تک ملت بھی کر دی اور کہا کہ وہ آ کر خود ویڈیو لنک کے ذریعہ آ کر بتائیں کہ کیا پرویز اللہی نے حمادگی ظاہر کی ہے اس سے قبل تحریک انصاف کے وکیل ان کا یہی کہنا تھا کہ آج جو سمات آج جو الیکشن ہوگا پنجاب اسمبلی میں اسے فوری طور پر سٹے آرڈر کیا جائے حکم امتنا جاری کیا جائے کیونکہ ہمارے کچھ لوگ بحرون ملک ہیں کچھ حج پر ہیں کچھ پہے ہوئے ہیں تو اتنی جلدی چوبیس گھنٹے کی ڈینڈ لائن پر ممکن نہیں جس پر چیپ جسٹس نے ریمارس دیئے کہ پاکستان لاہور کے اندر واقع ہے ایک دن کے اندر تو تمام لوگ جو ہیں وہ لاہور میں آ سکتے ہیں اور ویسے بھی کل ووٹنگ ہوگی ہم اس کو زیادہ ڈلیئ نہیں کر سکتے سات روز تک آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ملک کیا وزیراعالہ نہیں ہوگا اور ہم کس کے رحم و کرم پر ملک کو چھوڑیں یہاں پر سات دن کی بات نہیں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس پر کہا جا سکتا ہے جس پر سمات شروع ہوئی تو وکیل پی ٹی آئی جو ویڈیو لنک پر موجود ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ سپیکر قومی اسمبلی نے آمادگی ظاہر کر دیا ہے دالت نے سمات تین پنتالیس تک ملتبی کی اور ساتھ میں حمزہ شہباز اور پرویز علائی دونوں کو تقریب کرتے ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے حمزہ شہباز کو وزیر علا ماننے کی خبر کی سختی سے تردید کر دی ہے ترجمان وزیر علا کے مطابق خبر بے بنیاد اور جھوٹ کا بلندہ ہے پرویز علاہی آلہ عدلیہ میں ہونے والی سمات میں ویڈیو لنک میں بھی شریک تھے سپیکر پنجاب اسمبلی نے حمزہ شہباز کو وزیر علا ماننے کی خبر کی سختی سے تردید کر دی ہے ترجمان پرویز اللہی کی مطابق خبر بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہے پرویز اللہی عالی عدلیہ میں ہونے والی سمات میں ویڈیو لنک میں بھی شریک نہیں